میں بیگم کو بہت سمجھاتا تھا کہ عورت کے لیے مسجد سے زیادہ گھر میں نماز ادا کرنا بہتر ہے تو وہ مجھے کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو مسجد جانے سے منع نہیں فرمایا تو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو میں اسے حضرت عمر والا جواب دیتا کہ حضور پاک بھی موجود ہوتے تو وہ بھی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے عورت کو مسجد جانے سے منع فرما دیتے لیکن وہ میں تو نماز مسجد میں ہی ادا کروں گی یہ کہہ کر چلی جاتی مجھے پھر حضرت عمر والی ترکیب سوجی اسی دن جب وہ عشاء کی نماز کے لیے جیسے ہی گھر سے نکلی اور میں پہلے ہی سے ایک کونے میں چوب کے کھڑا تھا جیسے ہی وہ وہاں سے گزری میں نے اسے چھیڑ دیا وہ انہی پیروں پہ ڈری اور سیمی ہوئی گھر واپس پلٹ گئی اگلے دن اس نے ساری نمازیں گھر میں ادا کی تو میں نے اسے پوچھا بیگم کیا بات ہے آج آپ مسجد میں نہیں گئے تو کہنے لگی آپ ٹھیک کہتے تھے واقعی حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے